اسلام علیکم یوٹیو بیورز ویلکم بیک تو میرے چینل کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہمارے کچن میں ریسپی بن رہی ہے وہ ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی سا ڈیلیشیس سا جو ہے وہ کیک بن رہا ہے اور بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کا یہ کیک بن کے تیار ہوگا اگر آپ لوگ اس رسیپی کو ٹرائے کریں گے اور اس رسیپی کو پیکل اینڈ تک فالو کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کا کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو تو یہاں پہ بن رہا ہے چوکلیٹ کیک اور چار انڈوں کا یہ کیک بن رہا ہے چار انڈے جو ہے وہ جوسرے مشین میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد اس میں ڈالی ہے تقریباً ڈیڑ تقریباً تین کب کے جتنی جو ہے وہ چینی کیونکہ چار انڈوں کا بن رہا ہے تو تین کب اس میں چینی جائے گی اور اس کے بعد جائے گا ایک آدھا کب جو ہے وہ چائے والا دودھ جائے گا اس کے اندر خلق اسا نیم گنونہ کر کے اور اس کے بعد اس میں ڈیڑ چمچہ جو ہے وہ ٹی سپون جو ہے جو ہے جائے گا ونیلا ایسنس کا اور پھر اس کو خوب اچھی طریقے سے دوسرے مشین میں جو ہے وہ گلائن کرنا ہے اچھا نہ اس میں بیٹر وغیرہ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جو سر مشین میں بنایں کیونکہ کسی کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹر مشین نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کیک نہیں بنا سکتے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے تو آپ لوگ کبھی بھی یہ پریشان نہیں ہوا کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ لوگ وہ چیز بنا ہی نہیں آپ لوگ دوسرا کوئی حل جو ہے وہ نکال لیا کریں تو جوسرا مشین جو ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہی جوسرا مشین میں بننے والا کیک پسند ہے کیونکہ بہت ہی جھٹپٹ اور بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ بن جاتا ہے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے اب جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے تین کپ کے قریب جو ہے وہ میدہ لیا ہے اور تقریباً 3 ٹی بل سپون بھر کے جو ہے وہ کوکو نٹ کوکو پاوڈر لیا ہے اور ون ٹی بل سپون جو کھانے والا ہوتا ہے چمچہ اس وہ کان فلور لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمز جو ہے وہ نہ آئے اور شکر جو ہے جو گلینڈر میں جو ڈالی تھی وہ تھوڑی سی پیس کے ڈالی تھی سابت بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو پیس لیا تھا چوپر میں تب تب میں نے جو ہے وہ شکر اس میں پیس کے ڈال دی ہے اور اب جو ہے وہ ساری چیزوں کو ڈرائی انگریز کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کا ایک ہے جو ہے پاوڈر فارم میں جو ہے اس کو الگ کرنے کے بعد اب آجاتے ہیں اس کو جو اس کا بیٹر جو بنایا ہے جوسر مشین میں کیک کا وہ اس میں جو ہے ہم نے باول میں کنورٹ کر دیا اس کو اب اس کے بعد جو ہے اس میں جو ڈرائی انگریز جو ہم نے مکس کر کے رکھے ہیں وہ اس میں تھوڑے تھوڑے سی کر کے جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس پیچولے کی مدد سے اگر آپ کے پاس پیچولا ہے تو اس کی مدد سے نہیں تو آپ کوئی بھی چمچ بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی جو دھائی پھٹنے والی جو بلونی ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے تو یہاں پہ میرے پاس پیچولا ہے پھر آپ کو چلانے میں پریشانی ہوگی جو کہ آپ لوگوں سے صحیح سے ہو نہیں پائے گا گھوٹلیاں بن جائیں گی تو یہاں پہ آدھا آدھا پورشن میں کر کے آپ اس کو ڈالیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں تو بس اب میں نے سارا اس میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو ہلک کے لکے جو ہے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ میں میکس کر رہی ہوں اچھا دودھ میں نے جوسر مشین میں ایٹ کر دیا تھا اس وجہ سے مجھے اس پارٹ پر آکے ضرورت نہیں پڑی تھی دودھ کو ایٹ کرنے کی بس میں نے اس کو جو ہے وہ بلونی کی مدد سے اور سپیچولی کی مدد سے میں اس کو میکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے تاکہ اس کا سمودھ سا جو ہے وہ بیٹر بن کے تیار ہو جائے تو یہ بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بننے والا چوکلیٹ کےک ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ سے جو بیٹر ہے وہ کتنا سمودھ سا بن کے تیار ہوا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو چیک بھی کرواؤں گی اس کی جو تھکنے سے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں رکھنی اس پجہ سے آپ لوگ دودھ کا جو ہے وہ درہ دیکھ بھال کے آپ لوگ اس میں دودھ آئٹ کریے گا کیونکہ اس مودھ اگر بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو پھر آپ کا کےک سائی سے جو ہے وہ رائز نہیں ہوگا پھولے گ لیڈیا ہے یہ جو ہے یہ کی فارم ہونی چاہیے اس کے بیٹر کی اور اب جو ہے جس آنچے میں جس بیکنگ پہ جو ہے اس میں جو میں رکھنا ہے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ میں لیکنایا ہے وع Chen будемز کھڑی دیا تھا اور اس کے بعد میں جو ہے کیک اس میں لگے نہیں اور یہاں پہ اس کے بعد جتنہ بھی بیٹر ہے وہ سب جب جو ہے وہ ہے وہ سب sleagh کیے کے سال روctor کر دیں گے اور اسٹل کا میں نے جو ہے وہ برطنیا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس کچھ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بڑھتن ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو مولڈ ہے آپ کے پاس کچھ بنانے کا تو آپ اس میں بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس چیل کا جو ہے وہ تشلا تھا تو میں نے اس میں جو ہے وہ بنا لیا ہے اور یہاں پر میں نے پریٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بھگونے کو اور بلکل بھی اون کی بلکل کسی چیز کی ایسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اون نہیں ہم کیسے کیک بنائے تو تو ویورز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی آسانی سے آپ لوگوں کا جوسر مشین میں اور جتنی آسانی سے بھگونے میں آپ کا کیک بن کے تیار ہوگا اتنی آسانی سے آپ کا اون میں جو ہے وہ نہیں بنے گا تو آپ لوگ کے لیے بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان اور آپ کے ہی بجٹ میں رہ کے جو ہے وہ ریسیپی جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کی دیئے گا یہاں پہ پریشیٹ کرنے کے لیے میں نے تقریباً 15 منٹ پہلے رکھ دیا تھا بھگونے کو اور اب جیسی بھگونا پریشیٹ ہو گیا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بیٹر ڈال کر رکھ دیا ہے اب تقریباً اس کو 40 سے 45 منٹ جو ہے وہ اس کو لگیں گے کیک کو جو ہے وہ بیک ہونے میں اور اب آ جاتے ہیں چوکلیٹ سیرم کی طرف چوکلیٹ سیرم بھی میں گھر کا ہوم میڈی بنا رہی ہوں تو اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں نے اس میں ایک کب چائے والا جو ہے وہ اس میں دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب اس کے اندر جا رہا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون کو کو پاوڈر اور اب اس کے اندر جا رہا ہے ایک کب چینی کا اور اب اس کے اندر جا رہا ہے جائے گا ٹو ٹیبل سپون کارن فلور اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے ایک بہت ہی سمودھ سی اور بہت ہی جو ہے وہ مزیدار سی جو ہے وہ چوکلیٹ سیرم بن کے تیار ہو جائے تو آپ لوگوں کو کسی چوکلیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی آرام سے آپ لوگوں کا صرف تین چیزوں کی مدد سے جو ہے وہ چوکلیٹ سیرم جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو بھی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی اور پھر اس کو اچھی ط مکس کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو چولے پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی گھٹلیاں یا لمس اس میں نہ بنیں اور پھر اس کے بعد ایک چمچ جو ہے وہ آئل کر ڈالیں اگر آپ لوگ کے پاس بٹر ہے تو آپ لوگوں کو بٹر ہے اس میں ایٹ کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چوکلیٹ سیرم میں جو ہے وہ چوڑی سی شائننگ سی آ جائے گی جو کہ بہت خوبصورت سی جو ہے وہ لگتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اور میں نے اس کو فلیم پر رکھ دیا ہے اور اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو اتنا پکانا ہے کہ آپ کا جو چوکلیٹ سیرم میں وہ اس میں تھکنے سانا شروع ہو جائے تو یہ میں نے ابھی کیک چاہ کیا تھا 40 منٹ کے بعد تو ابھی مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ لگا کہ کیک جو ہے اندر سے بیٹر اس کا جو ہے وہ لیکیوڈ ہے لیکن اب جو ہے میں جب اس کو دس منٹ کے بعد دوبارہ سے میں نے کھول کے دیکھا تو بلکل کیک جو ہے وہ پرفیکٹ جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے تو جی اب میں اس کو پہلے تھنڈا ہونے دیں اچھی طرح سے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کی جو ہیٹ ہے وہ نکل جائے گی ساری تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نائف کے مدد سے اس کو بہار نکال لیں گے دوسری چیز میں تو اس کو پہلے تھنڈا ہونے دیئے گا تاکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے اچھی سے پھر یہ آرام سے جو ہے وہ اپنا جو بڑھتا ہے وہ چھوڑنا شروع کر دے گا اب نائف کے مدد سے میں نے اس کو چاروں طرف سے جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ نکال لیا ہے اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں تو دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ہی مجھدار سا اور کتنا ماشاءاللہ پلیٹ بھر کے جو ہے وہ کیک بن کے تیار ہے تو جی یہاں پہ جو ہے اب اس کی جو ہے وہ اس کا پورشن ہوگا اس کو بیچ میں سے اس کی لیئر نکلے گی چوکلیٹ سیرم جو ہے وہ جب بن گیا تھا تو میں نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو روم ٹیمپریچر پر کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب تک ہمارا کےک رائز ہوا تو چوکلیٹ سیرم بھی ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے چوکلیٹ سیرم کو فریج میں ابھی بلکل بھی نہیں رکھئے گا چوکلیٹ سیرم کو کیک کے اوپر لگانے کے بعد ہی جو ہے اس کو فریج میں کیک کو سیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ ابھی سے رکھ دیں گے تو چوکلیٹ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر وہ کیک کے اوپر جو ہے وہ سائی سے لگے گی نہیں تو ہمیشہ آپ نے چوکلیٹ سیرم بنانے کے بعد اس کو روم ٹیمپریچر پر اس کے بعد آپ نے کیک کے اوپر اس کو سیٹ کر کے پھر آپ نے کیک کو فریج میں رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کی جو ہے وہ لیئر ہم نے ہاف ہاف کر دی ہے اور اب اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ چوکلیٹ سیرم لگے گا اچھا آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ شوگر سیرم بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اچھا میں نے شوگر سیرم بلکل بھی آئٹ نہیں کیا کیونکہ میرا کےک سافٹ ہی اتنا بناتا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی تھی چوکلیٹ سیرم لگا اور اب میں جو ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے جو ہے چوکلیٹ سیرم سپریٹ کر رہی ہوں کے کے اوپر تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے چوکلیٹ سیرم کا وہ آجائے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کی جو دوسری لیئر ہے وہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ دوں گی اور پھر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چوکلیٹ سیرم جو ہے وہ لگا دوں گی کیونکہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے چوکلیٹ سیرم کو جو ہے تو میں اس کو اچھی طریقے سے لگا کے اور جو ہے پھر میں اس کو جو ہے فریج میں تھوڑی سی دیر کے لیے رکھ دوں گی چاکلیٹ کے بعد خصوصے میں ایسا سے ملک کے لئے Linda چوکلیٹ چپ کرنے کے لئے چپ دے کشیجے اے اوپر کشیجے چپ کر دوں گی یہاں پر خصوصے میں ایک گھنٹے کے بعد چپ کریں گے چکلیٹ کے سوچے چپ کرنے کا جانتے ہیں چپ کرنے کا اوپر چپ کرنے کا چاکلیٹ چپ کرنے کا ملک ہے چوکلیٹ چپ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے وائٹ چوکلیٹ چپ لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ملٹی کلر کی جو ہوتی ہیں سپرنکل ان کو بھی میں کر رہی ہوں تو آپ کوئی بھی اپنے مرضی سے جو ہے وہ ڈیزائن اور کوئی بھی مرضی سے آپ لوگ چیزیں بس آپ لوگ کا جو کیک ہے اس کی خوبصورتی کو جو ہے انہینس کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ہے آپ لوگ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ کریم بھی لگا سکتے ہیں میں سمپل سا بنا رہی ہوں وہ اس دردے سے کریم نہیں بنا رہی ہوں میں نے جو اپنے میں نے جو آپ لوگوں کو سیئر کری تھی وہ کریم کے ساتھ جو میں نے شیئر کری تھی تو خیر یہاں پر جو ہے اب من اس کو جو ہے وہ سیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ میں اس کو دوبارہ سے رکھ دوں گی یہ بھی سیئر ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے جو ہے وہ دکھاؤں گی تو بہت ہی مجھے دار سا جو ہے وہ کیک ہمارا ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اندر سے کتنا سوف اور کتنا فلفی سا جو ہے وہ کیک بنا ہے تو آپ کو بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل پر جو جو نئے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام آنے والی وی ایسا لگا تو چلیں چلتے ہیں کیک کو کٹ کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو تجھے یہاں پہ ماشاءاللہ سے کیک اتنا سوف اور اتنا مزیدار سا بن کے تیار ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آئیے گا آپ لوگوں کو میری چوکلٹ کیکی ریسپک ایسے لگی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ